بریک کے بعد دو خوش آمدید بھی مارنا ہے آٹا سستا بھی بکوانا ہے اور بندوں کی تعداد پچاس ہزار پہ ایک بندہ اور تین سو دو کی انویسٹیگیشن کے لیے صفر بجٹ تو حضر صاحب بزدار صاحب کو کہیں نہ کہ یہ وہ کریں ٹھیک کب ٹھیک کریں گے یہ اگر چیف جسی صاحب ایکشن نہ لیتے تو کس کو پتا تھا کہ ساڑھے چھے لاکھ مقدمات حکمتوں کی ناہلی کے باعث دالتوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ تو چیف جسی سے باور کروایا دکھایا آپ سب کو تو یہ سارا کام بتائیں اب بزدار صاحب کو آئیں آگے آگے پولیس کو ٹھیک کریں کیوں ایک فون کال پر آئی جی کو تبدیل کر دیتے ہیں کیوں ایک فون کال پر ڈی پیو کو تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ سسم تو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے میں بات بتاؤں آپ کو جہاں تک بات ہے نا چیف جسی صاحب نے جو میں کوئی رہا ہوں نیشنل جوویشنل پولیجی اتنا زبردک ایسر اقدام کی ہے اور چپیڑ ماری ہے سسدنوں کے موں پر بہن پر ناکھ جن کے موں پر کہ بھائی یہ دالتوں کو مد ملائل کریں آپ بھی بیٹھ کے دالتوں کو ملائل کرنے لگے ہوئے ہیں ابھی یہ لیلیوٹ ٹرانس ملانڈ والے کیس کی اندر بلا وجہ بھائی اٹی کپشن کی ریپورٹیں موجود ہیں اور حجز کا دل چڑھتا آکے شروع کر دیتا ہے یہاں بیٹھ کے میں اپنا لیشنگ میں شروع کر دیتا ہے آپ کو یہاں کیا کرنا ہے پرانی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ میں میرے پاس بائی سے بائی سے بی کی حوالے سے تعداد اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھنی جئے گا کم ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں لیکن انہوں نے کورنمنٹس میں ایک چیس دی ہے یہ ماننا پڑے گا عزر صاحب بائی سے بائی سے بائی سے بی میں میں مہمین کی بات تو سیکنڈ کر رہا ہوں بائی سے بائی سے بائی سے بی میں کمی کیوں ہوئی ہے چاہ سو چھے پانسو چھے اور فور ایٹی نائن آپ کے مقدمات ہیں آپ ریکارڈ تو چیک کریں نا بائی سے بائی سے بائی سے بی کی زیادہ ترخواستیں مقدمات کی ہیں آج آپ مجھے عزر صدیق صاحب نہیں لگ رہے ہیں آج آپ مجھے حکومتی ترجمان لگ رہے ہیں آج مجھے لگ رہا کہ نہ حکومتی ترجمان سے بات کر رہا ہوں بات سولے بات سولے دیکھیں بات کرنی چاہی حقائق پہ آپ آپ اپنے سامنے رکھے دیکھیں کہ جو پولس کی انٹرکریرینس بتیس سال میں شباز شریف مافیا نے یا ان لوگوں نے کی ہوئی تھی ٹرانسپر پوستنگ مال لیکن اب بھی میں دیکھیں نا میرے پاس کوئی ایسے چو یا وہ لوگ یہ نہیں ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر ٹرانسپر پر پوستنگ ہو رہی ہیں تو آئی جی کس نے لگایا ہے آج آپ صاحب دیکھیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا آپ ذرا کہتے ہیں ماضی میں ایسے چو ڈی آئی جی اپریشن لگاتا تھا اب تو ایسے چو بھی سی ایم سیکرٹی ایٹ سے لگتے آتا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو میں پھر وہی بات بتاتا چاہ رہا ہوں کہ اصل بجایا ہے کہ آپ کی انتظامی انہائل ہے میں کسی کو سکوٹ نہیں کر رہا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ موقع ہے کہ یہاں ہماری عدالتوں کو ایک بڑا بہت بڑا پیسرہ کرنا ہے اس کے حوالے سے کہ پولیس نے کیسے نظام چلانا ہے پولیس نے کیا کہا یعنی مان لیا یہ پولیسی ڈی سیئر ان کی اپنی جگہ ہو لیکن ایک میکنیزم جب تک نہیں بنتا کوئی رولز نہیں بنتے کوئی ایک بڑا پیسرہ نہیں آتا حضر صاحب میں آپ کوئی بات کو آگے بڑھا ہوں چوری صاحب کی بات سورے جی حضر صاحب یہ ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک جلد ہی ایک اور ججمنٹ آئے گی جس میں ہماری آلہ عدالتیں ہی انہیں بتائیں گی کہ آپ نے کتنے دن کے اندر انکوائری کمپلیٹ کر کے ریپورٹ سبمنٹ کرنی ہے حضر کبیر صاحب یہ بتائیے گا آپ نائب صدر ہیں لہور ہائکڑ بار کے بطورے سن رہے ہیں میں رانہ صاحب سن رہا رانہ صاحب رانہ صاحب بطورے صاحب نائب صدر بطورے لہور ہائکڑ بار کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملات کو بار سپورٹ کر رہی ہے اس سارے ایکڑ کو دیکھیں ہمارے بکلا جو ہیں چیف جسد صاحب کے اس اقدام کو بڑے خوش آئین قرار دے رہے ہیں اور اس سے عدالتوں کے اوپر جو بوجھ تھا وہ ضرور کم ہوگا دوری طرف لٹیگنٹس جو ہیں ان میں تھوڑی سی یہ فضاء ضرور ہے کہ وہ اپنے وکیل کے اپلیکیشن کورٹ کے اندر لے کے جانا ان کے لیے آسان تھا جبکہ ہمارے یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس کے پاس جانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے پولیس کے پاس جانے کہ ان کے اپنے معاملات ہیں وہاں پولیس انہیں انٹرٹین نہیں کرتی یا جاتے ہیں تو اس وقت ایس پی صاحب آویلیبل نہیں ہوتے تو یہ ایک مسائل تو ان کے لیے ہیں یہاں وہ ایک وکیل صاحب کو لیتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن جو ہیں وہ کورٹ کے اندر سبمٹ کر دیتے ہیں یہ اپنی جگہ ان کے مسائل تو ہیں تو کیسے ان مسائل کا حال تو پولیس کے پاس یہ نا جی بلکل آپ بجاہ فرما رہے ہیں تو بہتر نہیں کبیر صاحب کہ ہم محکمہ پولیس جو ہے یہ حکومت یہ انتظامیاں محکمہ پولیس محکمہ پولیس کو ہی دے دے جی 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 پولیس کو ڈیوائیڈ کیا کچھ حساب نے رکھ لیا کچھ میں نے رکھ لیا کچھ اشواق نے رکھ لیا یہ ٹوٹل پورا محکمہ اسی محکمے کو دے دیا جائے اور اس محکمے کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھ لیا جائے جی بلکل آپ بجاہ فرما رہے ہیں اس محکمے کا کمانڈر ہے نا جس کو آئی جی پنجاب کہتے ہیں پھر اس کے بعد ریجن کا کمانڈر ہے جس کو آر پیو کہتے ہیں پھر زلے کا کمانڈر ہے جس کو سی سی پیو یا ڈی پیو کہتے ہیں ان سے باز پورس کی جائے بجائے دی کہ ہر بات کی تان ہم ایس اچو سے شروع کر کے ایس اچو پہ قتم کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں اپنی سوچ کو بڑھا کرتے ہیں کیوں ہم تھانے سے باہر نہیں نکل رہے تھانہ سب کچھ نہیں ہے دیکھیں دیکھیں افیاد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تھانے میں ضرور ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ سائل سب سے پہلے تھانے میں جاتا ہے اگر کچیری سے انصاف ملے گا تو یقیناً وہ اوپر تک سپریم کورٹ تک جائے گا اگر کچیری سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو سپریم کو ٹھیک نہیں ہوگی اسی طرح سے تھانہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ایس پی اور جو دیگر وہ بڑے انچے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے ایک بصر میں بتا دوں میں نے جیسے پہلے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان آصف صاحب خوصہ صاحب نے اپنا کام کر دیا پوری قوم کو یہ بتا دیا کہ ساڑھے چھے لاکھ مقدمیں سیاستدانوں کی نا اہلی کے باعث صوبائی حکومتوں کی نا اہلی کے باعث عدالتوں میں پڑے تھے کسی نے ان کو دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی ایک چھوٹی سی بات ہے مجھے یہ بتائیں سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ بھی تمام عزلہ کے تھانوں میں فرنٹ ڈیسک ہونے چاہیے وہ آنکھ کھلتی ہے تو فرنٹ ڈیسک بن جاتے ہیں مجودہ آئی جی صاحب جو ہیں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ تمام تھانوں جو ہیں ان کی ریونیشن ہونی چاہیے یہ تھانے مارڈل ہونے چاہیے تو مارڈل تھانوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر کمانڈر یہ کہہ دے کہ تھانے میں آنے والی درخواست پر پوری طور پر رسپونڈ کیا جائے کاروائی کی جائے مقدمہ درج کیا جائے میں نہیں سمجھتا سبائیسے بیس بی کی ضرورت پڑے گا میں نہیں سمجھتا کسی جس نے کمپلینٹ سال میں جانے کی ضرورت پڑے گی دیکھیں تو بھی ان کی جو بتائیں ناس میں میں ایک بات عرض کر دوں بات ایک ہر کر دوں ہمارے ہامھ سب سے پائیٹی کیا یونی فارم بدلنا مشتار شکر صاحب نے کیا کیا تھا یونی فارم بدلنا اب مشتار صاحب ہی بدلنا آب میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ والے آئے یونی فارم بدلنا بھائی یونی فارم نہیں بدلو یہ جو ہر آئینہ بدلو نظام نظام پہ باتیں وہی کرتے ہیں چین پھر بزل جاتے ہیں آئینہ وہی رہتا ہے دوارہ آئینہ کو بدلیں آئینہ تبھی بدلے گا جب یہ نظام کو آپ ایکزیکٹیو کو طاقتور کم رکھیں ایکزیکٹیو کو آپ نے جس طرح کا سارا کچھ دے دیا ہے پولیٹیکل موٹی کو جوڑا بہت ہے کی میں دوں گا آپ کو غیار سے ایک پولیس بنانی پڑے گی آثورٹی بنانی پڑے گی آپ کو پولیس کو پولیس کی اندر اپنا نیسے بھی پڑھ دیکھے نا آپ نے ملک میں سب سے پاورفل جو ہے وہ سائل ہے اور اگر کچھ طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائل پاورفل نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں ہمیں اجازت دیجئے اللہ کے بعد